السلام علیکم سامین آج عالم تیوار ہے عید الاضحہ کا تیوار ہے اسی مناسبت سے ہم وہ مشہور واقعہ پیش کر رہے ہیں جو قربانی کا پس منظر ہے دراصل یہ واقعہ ہمیں مظاہرنوں کے استاد مولانا محمد اسرار مظاہری صاحب نے بھیجا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ واقعہ وہ آپ نے قرآن شریف بخار شریف اور دوسری معتبر ترین حدیث کی کتابوں سے اخذ کر کے ترتیب دیا ہے مولانا نے شروع میں ایک نوٹ لکھا ہے جس میں بتایا ہے کہ اس واقعے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب بخار شریف میں چھیں جنگوں پر ذکر کیا ہے تو ایسی ہی تمام احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے نہایتی معتبر ترین ذرائع سے مولانا نے اس مشہور واقعے کا تذکرہ کیا ہے وہ پیش خدمت ہے آپ پتہ ہی ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں دو پیغمبر ہیں سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اب آپ مولانا کا بیان سن لیں فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني اینی ارى بالمنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى ستجدنی ان شاء اللہ من السابرین فلما اسلما وطلعه لیل جبین وناديناه ای يا ایبراہیم قد صدقت الرؤیات اینا کذلك نجزی المخسنین این هذا لہو البلاه المبین وفديناه بذبح عظیم ودرکنا عليه فی الاخرین سلام على ایبراہیم کذلك نجزی المخسنین انہو من عبادنا المؤمنین یہ جلی کی جاتا مہینہ چلتا ہے اور چند دن کے بعد ایک بڑا ہی عظیم دن آنے والا ہے جس کو یوم الادحا کہتے ہیں بقرائیم کا دن اللہ تعالیٰ کو اس دن کے اندر قربانی کا عمل بہت زیادہ پسند ہے اس قربانی کی تاریخ کیا ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے تو اس موقع پر اس کو سننا سنانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک تازگیسی پیدا بوجائے اور پھر جس جذبے کے ساتھ یہ قربانی شریعت میں مطلوب ہے اسی جذبے کے ساتھ قربانی کی جائے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم سے تریافت فرمایا تھا ماہی الاغائی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ عمرانی علیہ السلام کی سنت ہے تو حضرت عمرانی علیہ السلام کی سنت کیسے ہے اس کی کیا تاریخ ہے بخاری شریف کے اندر متحدد مقامات اور تقریبین چھ مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمرانی علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا اس کا قلاصہ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حضرت عمرانی علیہ السلام کا جو رسل وطن ہے اپنا ہوئی راق عمرانی علیہ السلام کے دور میں جو بارشاہ تھا ظالم وہ نمرود تھا نمرود نے حضرت عمرانی علیہ السلام پر ترہ ترہ کے مظالم زیادتیاں کی حضرت عمرانی علیہ السلام نمرود کی زیادتیوں سے پریشان ہو گئے اور آپ نے وجرت کا ارادہ فرمایا چنانچہ تفسیر برتبی کے اتر لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں مقال ہے حضرت عمرانی علیہ السلام نے جو برمایا کہ ہم میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں انی ذاہب الہ ربی ہم میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں سیاہ دید انقرید میرا پروردگار میری نمائی کرے گا مجھے راستہ دکھلائے گا تو حضرت عمرانی علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام کے طرف روانہ ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی اور آپ کے بھانچے حضرت لوت علیہ السلام بتیجے حضرت لوت آپ کے بتیجے چنانچہ ملک شام کا ایک شہر ہے شہر حرار حضرت عمرانی علیہ السلام سب سے پہلے شہر حرار پہنچے اور وہاں سے پھر حلب میں پہنچے جہاں بھی کچھ دل پہلے لڑائی چل لیتی ملک شام کا یہ بھی مشہور و باروک شہر ہے اور بڑے جید علماء اس میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے آپ نے ارادہ فرمایا یروشنم جانے کا بید المقدس جانے ہیں وہاں تشریف لیتی اور پھر وہاں سے آپ مصر تشریف لیتی مصر کا جو اس وقت بارشاہ تھا وہ بہت زالب اور سرکش بادشاہ تھا بڑا عیاش مکار بادشاہ تھا چنانچہ اس کے عادت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کے شہر سے بگرتا اس کو معلوم ہو جاتا تو اس کے کاریندیں مردوں کو تو قتل کر دیا کرتے تھے اور عورت کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا تھا اور اگر کوئی مرد بھائی ہے یا باپ ہے کوئی عورت اپنے بھائی کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے تو پھر وہ باپ اور بھائی کو قتلنے کراتا تھا ان کو چھوڑ دیتا تھا البتہ عورت کو اس کے پاس لے جائے تھا چنانچہ حضرت عبرانیم علیہ السلام کو بھی اس پارشاہ کے کاریندوں نے پکڑ لیا اور عبرانیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون ہو تو حضرت عبرانیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ میری بہن اور حضرت سارہ سے بھی فرما دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں بہن کہا ہے اسلامی بہن کو ایمانی بہن کو اور تم اس میں میری تقدیم نہ کرنا مجھے چھوڑانا نہیں کیونکہ یہاں کا جو بارشاہ گئے اس کی عادت یہ گئے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ بیوی کے ساتھ شوور گئے تو اس کو وہ قتل کرا دیتا ہے اور اس وقت ہم اللہ کا نام لینے والے ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں ہیں تو اگر مجھے قتل کرا دیا تو تم تنہا رہ جاؤ گے اور پھر اللہ کا نام لینے والا وہ یہاں نہیں رہے گا تو خیر حضرت عمرانیم علیہ السلام کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور حضرت سارہ کو لے کر بارشاہ کے دربار میں پہنچ گئے وہ بارشاہ کے پھرین تھے اب بارشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی اس کی یہ غلط عادت یہی تھی بارشاہ کی بارشاہ نے بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ کے دل پر یہ بڑا گڑا گزرا اور بڑا بڑا معلوم ہوا حضرت سارہ نے حضرت سارہ نے حضرت فرمایا اور حضرت فرمانے کے بعد دو رکعات پڑی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے میں تیری بندی ہوں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو یا اللہ تیری دفیق سے تیرے فضل سے اپنے شہر کے علاوہ ہر عیسان سے محفوظ رکھا یا اللہ اس وقت تو بھی میری افادت دلیہ داری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ سے مدد چاہتی اب جب آدمی تڑپ کے ساتھ اللہ سے مدد مانتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کی مدد ایسی آئے کہ وہ بارشاہ وہ دعا کری رہی تھی کہ وہ بارشاہ کشی کھا کر زمین پر گر گیا تب اپنی کرسی سے زمین پر گیا اب حضرت سارہ کو فکر لاہی ہوئی کہ اگر یہ بارشاہ مر گیا تو اس کا الزام بھی میرے اوپر عائد ہوگا لہذا پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس الزام سے بچا اور اس بارشاہ کو ٹھیک کر ٹھیک ہوگی مگر پھر پرے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ پڑھایا پھر وہی معاملہ ہوا کہ کشی کھا کر زمین پر گر گیا پھر حضرت سارہ نے دعا کی پھر پھیک ہو گیا حتیٰ کہ تین مردبہ یہی واقعہ پیش آیا کہ جب بھی اس نے برے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ پڑھانا چاہا تو گشی کھا کر زمین پر گر گیا اب وہ ظالم بارشاہ کتنا بھی ظالم تھا لیکن بہرحال دماغ اپل دو تھی تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام اور معمولی عورت نہیں جس عورت کو میرے پاس لایا گیا یہ کوئی عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے یہ تو کوئی بڑی ہی کرامت والی بڑی ہی شرافت والی بڑی ہی عزت والی بڑی ہی پاک داونہ عورت ہے تو ظاہر میں تو الفاظ یہ کہے کہ آہ تم کی شیطانہ کو میرے پاس لے آئے لے جاؤ یہاں سے واپس کر دو ان کے مردوں تک اس عورت کو پہنچا دو لیکن اندر حضرت سارہ کی عقیدت عظمت محبت پیر چکی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کا معتقد ہو چکا تھا چنانچہ اندروں نے معاملہ بھی یہ کیا کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حاجرہ یا حاجر تھا بخاری شریف گریوایت میں حاجر ہمارے عرف میں مشہور حاجرہ تو وہ بادشاہ کی بیٹی تو اس بادشاہ کے دل میں حضرت سارہ کی ایسی عقیدت بیٹی کہ اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے اندروں نے یہ معاملہ تھی کہ ایک نیک عورت ہی صاحب کرامت عورت ہے جس کا مقام یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو میں فوراً زمین پر گر جاتا ہوں گشی کھا کر تو اپنی بیٹی کہ ان کی صحبت میں رہے گی خدمت میں رہے گی ان کے حوالے کر حضرت سارہ اب حضرت سارہ تنہا گئی تھی لیکن اب واپس ہو رہی ہے تو ساتھ میں خادمہ بھی جو باندی نہیں ہے کنیز نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سارہ شروع میں باندی تھی کنیز آتی اور یہ شہزادی تھی حضرت حاجرہ تو شہزادی تھی اور ولدہ کے معنی جنی ہوئی جنی ہوئی پیدا ہوئی بچی بچی کے معنی اس وقت چھوٹی تھی بچی تنہا چھوٹی عبرہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی دونوں حضرت سارہ بھی اور ان کے خادمہ حضرت حاجرہ تو شہزادی واپس ہوئے پھر بیت مقدس تشریف لیا وہاں قیاب رہا کچھ عرصہ بزرہ حضرت حاجرہ پالک ہو گئی جوان ہو گئی اور حضرت سارہ کو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی زوجیت میں رہتے پہ قرصہ اطراز گزر گیا تھا تقریبا ساٹھ سال ہو چکی تو حضرت سارہ کو خیال آیا کہ میں تو پانچ ہو چکی میرے یہاں تو ولادت ہونے والے نہیں میری یہ خادمہ ہے حاجر یہ جوان ہو چکی ہے تو کیوں نہ میں اپنے شہر سے اس کا نکاح دراؤ دوں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ان سے ان کو اولاد عطا فرما دوں تو حضرت سارہ نے خود یہ پیش کش کی کی مدرت حاجرہ سے نکاح کر لیتی اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں مان ہے بچہ نہیں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ شوہر کو اجازت دے اور کوشش کر خود ہی دوسری شادی کر آئے اس سے معلوم ہوا اس واقع اولاد ہو جائے بچے ہو جائے اب آدمی ایک ہی بیوی پر اور وہ بھی پانچ یہ تو نہ تو بیوی کو برا مان نہ چاہیے نہ بیوی کی گھر والوں کو دوسرے شریعت کے اندر دوسری کی اجازت تیسری کی اجازت دوسری کر لیں اولاد بھی نکاح کا ایک اہم مقصد نکاح کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد خصول اولاد اولاد کا اگر کوئی ایسا مانے رکاوٹ کے عورت اس قابل نہیں کہ اس کے بچے ہو تو دوسری کر لینی چاہیے اور عورت کو بھی اس میں خوشی سے اجازت دے دیں چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے پیش کریں دیکھو حضرت اور کچھ عرص کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطم سے عبراءیم علیہ السلام کو بچت چوچے جب چل لہتے نمرود نے بہت پریشان کر دیا تھا تو اس وقت یا امی اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ ہی میری رحمائی کرے تو جاتے وقت دعا بھی کی دی رب حبلی من الصالحی رب حبلی من الصالحی پچاس سال شادی کو ہو گئے ساٹھ سال شادی کو ہو گئے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ساٹھ سال شادی ہو جانے کے بعد بھی اللہ سے دعا کر رہے اللہ مجھے نیک صالح لڑکا صالح رب حبلی من الصالح یا اللہ مجھے صالح میں سے ایک فرزندہ صالح میں سے فرزندہ اللہ اللہ نے دعا قبول فرما اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو خوش قبری دی بشارت دی ایک پر دوبار لڑکے وہ لڑکا کیسے ہوگا کیا انتظام ہوئے اس کے دیکھ تو حضرت حاضرہ کے پیٹ سے اللہ نے ایک وہ نہار خوبصورت صالح فرزندہ دعا فرمایا جن کا نام اسماعیل علیہ صلح حضرت اسماعیل علیہ صلح جن کے اولاد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ صلح حضرت اسماعیل علیہ صلح جد امجد آپ کے آپ کے جد امجد تو حضرت اسماعیل علیہ صلح جب پیدا ہو گئے حضرت حاضرہ شرمندگی آنے لگ کہ مجھے ان کی زوجیت میں رہتے ہوئے ساٹھ سال کا عرصہ گزر گیا میرے اولاد نہیں ہوئی یہ ایک دو سال ہوا ان کی اولاد ہو گئی شرمندگی سیاد اور یہ شرمندگی پھر کشید کی اختیار کر گئے آپس میں پھر کشید کی رہنے لگ انپن لہنے لگی دولوں تو اب اللہ کا حکم اللہ کی طرف سے اس انپن کو ختم کرنے کا انتظام کیا ہوتا ہے دیکھیں اللہ کی طرف سے اس انپن کو ختم کرنے کا انتظام ہوا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اے ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان بہت لے اللہ خود فرمارے ویزی ابتلاع ابراہیم مرکو بکلمات فاتم پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے متعدد امتحانات فاتم مہن ان تمام کو انہوں نے پورا کر دیا یعنی ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چکے آپ کا امتحان تو ایک آدمائش امتحان عجیب غریب شروع ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ جو نئی بیوی ہے آپ کی اور یہ جو نومولود ہے بچہ ایک ہوتا ان کو وادی غیر سے ذرا مکت المکرمہ میں چھوڑ کر آؤ بیداللہ کے پاس بیداللہ کے پاس وہاں کوئی بیداللہ نہیں تھا اس وقت ایک ڈیلے کی شکل تھی ایک درخت کھڑا ہوا تھا سو سو میل تک بھی کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا سو سو میل تک کوئی بودھ باش نہیں لیکن اللہ کا حکم ہوا جو اس میں کوئی چونوچرانی کر سکتے تھے ملک شام سے لے کر فورا روانہ ہو گئے اپنے لفتے جگر آپ اندازہ لگائیے بڑھاپے میں ایک بیٹا ایک بیوی اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کو ایسے جنگل میں چھوڑ دو جہاں کوئی انسان نام کی چیز نہیں چنانچہ وہاں لے کر گئے حضرت حاجرہ معلوم کر دی رہیے آپ ہمیں کہاں جنگل میں لے جا رہے ہیں آپ ہمیں کہاں جنگل میں لے جا رہے ہیں حضرت عبراغیم علیہ السلام فرماتے رہے کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے جب وہاں چھوڑ کر جہاں بیت اللہ ایک ٹیلے کے شکل ٹیلہ تھا اور ایک درخت کھڑا ہوا تھا تو اس درخت کے نیچے بٹھا کر روانہ ہونے لگے ایک مشکدہ پانی کا دیا اور ایک خجوروں کی تھیلی دے دی تو حضرت حاجرہ نوجوان اس وقت ذرا بیتابوں سے ہوئی اور عرض کیا بار بار آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جائے کیا آپ کو یہ اللہ کا حب ہوئے حضرت عبراغیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ اللہ کا تو اس وقت حضرت حاجرہ ایک نوجوان عورت ایک نوجوان عورت کی دبان سے جو جملہ نکلا وہ سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا فرمایا اِذَلْ لَا یُذِعُ رَبْ جب اللہ کا حکم گے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے ایسے جنگل میں اندازہ لگائیا اگلوتا بیٹا ہے نوجوان عورت ہے ان کو جنگل بیابان میں جہا دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا چھوڑ کر جا رہے ہیں عورت کا اعتماد اللہ کی ذات پر ایسا اللہ کے نام پر ہر طرح کا خوف ہر طرح کا خطرہ برداشت کرنے کے لئے اپنی جان اپنے بچے کو قربان کرنے کے لئے تیار اور کہتی ہے ایدن اللہ اسے بڑے عبرت کر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کر چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو مکت المکرمہ میں چھوڑ کر واپس ملک شام تشریف لے آئے مشکدہ پانی کا تھا حضرت حاجرہ پانی پیتی حجور تناول فرماتی اللہ کی قدرت کے حجور اور پانی کے پیلے سے کوئی دودھ ہوتا آتا جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سہراب ہو جاتے چھت جاتے کچھ دن تک حجور چلی پانی چلا ایک وقت آیا حجور بھی ختم ہو گئی پانی بھی ختم ہو گیا اب دنیا تو دار اسماعیل حجور کھاتی پانی پیتی دودھ اتر آتا حجور کھانی بند کی پانی پینہ بند کیا تو دودھ اترنا بھی بند ہو گیا اب پریشان ہوئی تھا کہ پانی پیتی ہوں تو دودھ اتر آتا نہیں تو پانی پیوں گی دودھ اتر آئے گا تو پانی کی تلاش پہ اور پانی کی تلاش پہ تائی طرف چلی گئی سفا گئی سفا پر چلی اور دیکھا چاروں طرف پہ پانی نظر آئے نہیں نظر پھر سوچا کے سامنے پاڑی ہے مروہ نام اس پر جا کر دیکھ ہو سکتا ہے ادھر پانی کہیں نظر آجائے تو چاہ رہی تھی اب بچے کی طرف نظر جا رہی ہے اور جنگل ہے بیابان یہ بھی خطرہ ہے بچے کو کوئی جانور نہ اٹھا دے جائے تو درمیان میں ایک نشے کی جگہ آتی جہاں سے بچہ نظر نہیں آتی تو جب بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو وہاں تیز دوڑ تیز دوڑ سنت ترار دیا ہردوں کے اور پھر مروہ پر پہنچ اسی طرح سات چکر لگائے تو یہ سات چکر لگانا اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ ہر کا اس کو ایک رکن اور جوز قرار دیا گویا اس کے بغیر حج اور عمرہ ناقص اور ادھور رہے یہ آدھا اتنی پسند آیا سات چکر پوئے تو دیکھا کہ پرندے اڑ رہے سمجھ گئی کہ جب پرندے نظر آ رہے تو کو سر کچھ کھانے پینے کی چیز آگئی پرندے جب آتے چنانچہ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیا مار رہے اور پانی کا چشمہ جاری پانی کا چشمہ جاری پانی کا چشمہ اب وہ پانی تو چل آئے بہر آر اب حضرت حاجرہ اس کو روکنے لگے زم 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 اس کے معنی رک جا رک جا یہ پانی کا نامی ہو گیا یہ نامی پانی کا ہو گیا اس کا زم زم رک جا حدیث شریف میں آگے جب کہ اگر حضرت حاجرہ اس کو نہ روک اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لئے ایک نہر جاری فرما دی اب نہر کہاں تک جاتی پوری دنیا میں فیل دی کیا یہ کچھ نہیں آگے اس طرح تعبیر کر دیتے پوری دنیا میں فیل جاتا وہ سکتا ہے اللہ تعالی پورو دنیا میں فیل آگے لیکن اللہ کے ہر کام میں بس تو زم زم تو خیر پانی کا انتظام ہو گیا پھر وہی سلسلہ زم زم پی دی اللہ زم زم سے دودھ اتر آتا خجور کے بغیر زم زم میں اللہ نے غزائیت پی رکھی زم زم میں جس طریقے سے پیاس بجھانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے تو ایسے زم زم کے اندر غزائیت پی رکھی ہے یہ کھانے کا کام بھی کر دی یہ تو سائن سدالوں نے تحقی کی یہ ریسرچ کی انہوں نے ثابت کیا لیکن ہمارے لئے تھی یہ واقعہ حضرت حاجرہ کے لئے دیکھو غزائیت کا بھی کام کرتا رہی چنانچہ وہ پانی پیتی رہی ماں بیٹو دونوں کی زندگی کا اللہ نے سامان بنا دیا حضرت عبرائیم علیہ السلام بھی بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عدل انصاب کرنا واجب نہیں لیکن علماء نے دکھتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بقار شریف کے شعرے تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو ایک براغ عطا فرما اس براغ کے دریئے حضرت المکرمہ تشریف لاتے ملک شام سے مکہ المکرمہ آنے کے لیے اس وقت جو سفر کے درائے اوٹ کے دریئے تو ایک مہینہ کی مسافت تھی ایک مہینہ لگتا لیکن اس مراغ کے دریئے فجر پڑھ کے چلتے تھے ظہور کے وقت مکہ المکرمہ میں تشریف لے ہوای جہاز دی یہاں سے جانے لگے وہ اس سے کتنا وقت لگتا ہے کئی مہینے لگ جائیں لیکن اگر جائے ہوای جہاز سے چار گھنٹے لگتے چھ گھنٹے لگتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی تضاف فرمائے جیاد کوئی سوچ رہی کی دور مراغ کیا جب اللہ یہ جہاز ایسا کام کر سکتے تو اللہ تعالیٰ مراغ سے کیوں نہیں لے سکتے ایسا تو مکہ تشریف لاتے رہے اپنے بیو بچوں کو دیکھنے کے لئے چنانچہ حضرت عبر علیہ السلام کی جب عمر ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک وصوی بیان فرمائے بشر نا بغلا من حلیب کہ ہم جو لڑکا عطا فرمائیں گے آپ تو لڑکا پر دوبار ہو پھر رہی یہ بات اللہ تعالیٰ کئے نظام کہ ایک بیوی کو مکہ مکرمہ میں ایک کو ملک شام میں تو اللہ کے ہر نظام میں اللہ کے ہر کام میں ہر حکموں میں بڑی مسئلحت بڑی حکمت ہوتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے اندر بھی حضرت عبراہیم کے نسل سے بے شمار انبیاء پیدا ہو دی پھر حضرت سارہ کے یہاں بھی اللہ نے بیٹا دے دیا اور پھر ان سے سلسلہ چلتا کئی سو انبیاء پیدا ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ المقرمہ میں چلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں نبی کریم صلو اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کا نسب مستند سند کے ساتھ محتبر سند کے ساتھ محفوظ ہے تو خیر جب حضرت عبرائیم اللہ تعالیٰ نے حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت مشکبری تو فرما ہو بشر نا ہو بھلا من خلی کہ جو لڑکا ہم تمہیں دیں گے تو وہ ایسا حلم اور اردباری کرنے والا ہوگا ایسا پرداشت کرنے والا ہوگا ایسا کارنام انجام دے گا کہ دنیا اس کو یاد ایک تاریخ کا جز بڑی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام استقابل ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چلے پھرے اپنے باپ کے ساتھ بھاگے دوڑے کام کاج میں حصہ بٹا ہے تو اللہ کی طرف سے امتحان آزمائش عجیب قسم کیا دی کہ تین روز تک مسلسل خواب دیکھتے ہیں انی ازبو کا فرز ماد آترا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں خواب دیکھ رہے ہیں زبا کر رہا ہوں یہ نہیں لیکھا زبا کر دیا انی ازبو کا زبا حضرت اسفعیل سے فرماتے ہیں کتنی عمر تھی بعد مفسرین نے لکھائی کہ تقریبا تیرہ سال کے ہوگی بارہ تیرہ سال عمر ہو چکی بارہ تیرہ سال کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ آنے جانے لگے کام تاج میں کچھ حصہ بڑھا ہے تو تین روزدد مسلسل یہ خواب دیکھ اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے درجہ میں ہوتا ہے خواب میں جو نبی دیکھتے ایسا ہے جسے اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہو رہا ہے تو حضرت عبراہیم علی السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا فنظر ماذا تھا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو دبا کر رہا ہوں تو غور کر لے سوچ لے کہ تیری کیا رہا ہے فنظر ماذا ہوا معلوم ہوا کہ بچوں کے سامنے گھر والوں کے سامنے کوئی ایسی باندھ ہو تو اس کا تذکرہ کر دینا چاہے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایسا بھی کر سکتے کہ اپنے بیٹے کو لے جا کر اور یہ کام انجام دیتے نہیں ان کے سامنے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا بھی میرا کیسا معاون بنتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کیا جواب دی اب بیٹا بھی بہرحال پیغمبر کا بیٹا تھا نبی کا جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا گے آپ اس کو کر گزر جس سام کا آپ کو حکم دیا جا رہا گے آپ اس کو کر گزر اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ جواب حضرت ابراہیم علی السلام نے یہ جواب سن کر فرما کہ اللہ نے تجھے میرا کتنا پیارا بیٹا بنایا کہ تو میرا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنا اچھا معاون و مددگار تھا تو کتنا اچھا بیٹا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرا معاون بن چنانچہ حضرت ابراہیم علی السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر بنا کے طرف روانہ مذہبہ کی طرف روانہ باز تاریخی تفسیری روایات میں ہے کہ شیطان نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کسی طریقے سے اس امتحان میں باپ بیٹوں کو ناکامی ہو جائے کامیابی نہ مل سکے چنانچہ پہلے حضرت حاجرہ سے کوشش کی ان کو برکایا کہ کہاں لے کر گئے ہیں کہ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کے لئے گیا ہے پھر مجبور ہوا بتلانے کے لئے کہ نہیں وہ زبا کرنے کے لئے لے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ کیا بیٹا باپ بیٹے کو زبا کیا کرتا ہے اب شیطان مجبور ہوا بتانے کے لئے کہ نہیں وہ کہتے اللہ کا حکم ہے اب وہ تو پیغمبر کی نبی پیوی تھی کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو کون کو روک سکتا ہے یہاں ناباب ہوا پھر باپ بیٹوں کی رام حائل بنا اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کو اکبر کہ کنکری مار کر رہو یہ ہڑ جائے گا اللہ کو اکبر کہو کنکری مار کر رہو تو بھی ایسی آدگار بنی کہ جمرات کی رمی کو بھی واجب ترار دی تین جگہ حائل الغرض وہاں پہنچ گئے اب وہاں پہنچ کر باپ بیٹوں میں گھرتگو ہوتی بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ اپا جان چھوڑی تیز کر لیجئے سنیے ذرا قلیج پر ہاتھ رکھ کر اوڑا باپ اکلوتا بیٹا ساٹھ سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور جب بیٹا استقبل ہوا کہ باپ کا کچھ معاون بنے تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ باپ بیٹا ہی میں آپ کہہ رہا ہے کہ آپ چھوڑی تیز کر لیجئے تاکہ مجھے تکلیف کر میرے ہاتھ پہر بات دیجئے گا تاکہ میں زیادہ نہ پڑھ دیجئے گا اور میرا کپڑے بھی نہیں اتار لی جئے گا تاکہ ان پر جو خون لگے اس کو دیکھ کر میری ماں کا صدمہ رنج غم زیادہ نہ ہو اور میرے ثواب میں کچھ کبھی نہ آئے میرا سب خون اللہ کی راہ میں بہہ جائے اور میرا مجھے پیشانی کے پر لیٹا لینا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر شبت پدری جوش میں آجائے اور آپ یہ کام نہ کر س ایک ننہ سے بیٹا باپ سے کہ اس وقت دیکھ باپ کے پر کیا گزر رہی ہوگی چنانچہ حضرت عمرہ علی السلام نے چھوڑی ہاتھ ملی اللہ فرمارے نے کہ جب ان دونوں نے سر جھکا دیا یعنی باپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور بیٹے نے اللہ کے حکم کے لئے سر جھکا دیا باپ زبا کرنے کے لئے تیار ہو گیا بیٹا زبا ہونے کے لئے تیار ہو گیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا باپ چلانی چاہی چھوڑی رکھتی تو خواب پورا ہو گیا اتنا ہی دیکھا تھا کہ زبا کر رہا ہو یہ نہیں دیکھا تھا کہ زبا کر دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آواز دی کہ اے عبراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھا خواب میں تمہیں اتنا ہی دکھا گیا تھا تامیاب ہو گئے اور یہ کھلا اتحان تھا اللہ قرآن کریم کہ ایک بڑی کھلی آدمائش تھا حضرت اللہ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا گیا ایک دمبے کو لے کر اور آسمانوں سے فرشتے کے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑی چلا رہے ہیں لیکن گلہ نہیں کٹ رہیے تو حضرت عبرانیم نے آسمان کے طرف دیکھا یہ دمبہ آ رہا ہے فرشتے کے آمد ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کے فدیعے میں یہ زبیہ یہ دمبہ کرنا اس کو قربان کرنا ہے اس کی تو فرمایا حضرت عبرانیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو لیٹے خوید یہ تکبیر تشریف کہلاتی جس کا نو دل حجہ کی فجر سے لے کر تیرہ دل حجہ کی عصر تک پانچ دل تئیس نماز ہو جاتی ہیں عید الالحا کے نماز کے ساتھ ساتھ تو ان میں پڑھنا واجب ہے ہر نماز کے بعد مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی مرد ذرا زور سے پڑھے زور سے پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ پاس والا سن لیں اتنے زور سے بھی نہ پڑھے کہ بہت زیادہ شورو بھول ہونے لگے اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھ سکے کہ اسے جہر اور زور سے پڑھنا ہی نہ کہیں درمیان آواز سے پڑھنا یہ تو پڑھنا یہ تو واجب ہے لیکن یہ جو دین چل رہے ہیں جب سے ذلہجہ کا چاند نظر آئے اس کو یاد رکھو یہ اس میں ہم غلط فہمی میں دو باتیں یاد رکھنے کی یہ جو مستحب فرض نماز کے بعد پڑھے سنتوں کے بعد پڑھے نوافل کے بعد پڑھے بازار میں آتے جاتے بھی پڑھے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ محمود تھا بازار میں تکبیر تشریف پڑھتے تھے ان دنوں میں یہ کم ذلی چاہس اب ہم سوچیں کہ ہم بازار میں جا رہے ہیں آزی شروع کرتے خوب گھر بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیوی بچوں کو بھی کہے تکبیر تشریف کا خوب بیرد رکھیں اللہ کو اکبر اللہ اکبر لا الہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ حق اور فرض نوازوں کے بات بھی پڑھے سنتوں کے بات بھی پڑھے جائیں چوتھا کلمہ پڑھ لیں کتنی بڑی فضلت ہے اللہ اللہ دینا چاہیں چوتھا کلمہ ایک بار پڑھا دس لاکھ گنا معاف دس لاکھ نیکیہ ملے گی دس لاکھ درجات بلند ہو چوتھا کلمہ ایک بار پڑھنے پڑھ کتنا بڑا کمائی کا ذریعہ ہے یہ تکبیر تشریف کا خوب ہے امام بقرعید کے دن بھی بعد میں بھی جو مستحبات ہیں بقرعید کے ان کو سب کو کوشش کریں یہ کبھی موقع سال میں ایک ملتا ہے بسواب کا احتمام کریں بقرعید کے دن وہ اسے کو مستقل ہونا چاہیے غسل کا احتمام کریں کپڑے جو عمدہ ہیں وہ پہنے قربانی جس جذبے کے ساتھ کرنے کے لئے کہا گیا دیکھ کیا جذبہ اللہ کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتے تو ہم اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں بعض اس میں بڑی افراد تفریت ہوتی ہے کہ بعض بہت عمدہ قربانی بعض بہت دوبلی چکچاپ کر لیتے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی بلک بعض روایات کے اندر ہے اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا اور فربا کرو وہ تمہاری سواری بنے گی پل سراغ پر سواری اچھی ہونی چاہیے تو اچھے قسم کا جانور اللہ کی رضا کے لئے زبا کر اور جس طریقے سے تقسیم ہے زورت سارا گوشت گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے زورت تو ایک حصہ دوستو احباب میں تقسیم کر دیں گربا میں تقسیم کر دیں گھر پر رکھیں اور قربانی کس پر واجب ہے ہر مسلمان آزاد آقل والک موسیر صاحب نساب شخص پر قربانی واجب ہے خام مرد ہو یا عورت ساہی نساب یہ کہ جس شخص پر بقرین والے دن دس دل انچا کو یا گیارہ دل انچا کو یا بارہ دل انچا کو ان تین دنوں میں تیس ہزار روپے ہیں یا تیس ہزار روپے کی کوئی زائد چیز سونا دوس دن میں اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں مرد تو قربانی کر لیتے ہیں عورت پر بھی قربانی واجب ہر عورت پر کوئی ہی ایسے عورت ہوگی جس پاس تیس ہزار روپے کا سونا چاہدی نہ ہو شاید ہی کوئی ہو تو جس عورت کے پاس جس کی ملکی میں میں تیس ہزار روپے کا سونا چاندی ہے چاہے اس نے پہنی رکھا ہے استعمالی ہے تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے اس پر زکاة بھی فرض ہی اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امن و امان کے ساتھ اللہ تعالی پوری امت کو قربانی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہ جعل سلوات ورحمت وبرکات وبرکات سید المرسلین امام المتقین وقاتم النبیین محمد عبد ورسول امام خیر وقائد خیر ورسول الرحمہ اللہ سلی محمد وعلا آل محمد فما صلی تعال اللہ بارک وعلا آل محمد وعلا آل محمد ربنا ظلمنا انقصنا ونم تغفر لنا ترحمنا لنکونا من الخاسرین یا اللہ گناہگار ہیں قطعگار ہیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے معاف فرمائے یا اللہ ہماری سعمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اس کو ہماری صلح کا ذریعہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہماری خلاح و کامیابی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہر طرح خیر سے ہمیں مال مال فرما ہر طرح شرور و فتن سے حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کو اخلاص کے ساتھ امن و امان کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما بد امنی سے یا اللہ حفاظت فرما اسلام مسلمانوں کی جان کی مال کی غزت عبر کی حفاظت فرما حاضرین کے جائز مقاسد کو یا اللہ ابن رحمت سے پورا فرما یا اللہ فدر معنی غنائت فرما مولا ہماری دعا کو اپنے خضل کرن سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا تستمیع لعليم وطبع علينا انکا تتباق الرحیم صلی اللہ وطبع وطبع